مستحر کیا اپنی ادارت میں چلنے والے رسالہ اشاعت و سنہ میں یوں لابدنی کرتی ہوئے لکھا اشاعت و سنہ نے جیسا کہ اس کو دعویہ قدیمہ کی نظر سے آسمان پر چلایا تھا ایسا ہی ان دعویہ جزیدہ کی نظر سے اس کو زمین پر گرا دے نعوذ بلہ من ذالک اشاعت و سنہ جلد تیرہ سب تین چار بلا اللہ تعالیٰ کو یہ لابدنی اپنی محبوب کے بارے میں کیسے پسند آتی اللہ تعالیٰ آپ کو الہاما خوش خبری جی انی مہین من آراد ہے اہنا تک جو تیری زلط کا خواہ ہے میں اسے دنیا میں ضلیل کروں گا خود آپ کے بڑے ہی پر جلال اور پر حبت الفاظ میں یوں پیش گئی کی اے پئے تقفیر ما بستہ کمر خانت ویران تو در فکری دگر ترجمہ اس کا یہ ہے اے میری تقفیر پر کمر باندھرے والے تیرا گھر ویران ہونے والا ہے اور تو دوسروں کی فکری بار ویرانی میں ہے تیرا گھر ویران ہونے والا ہے اور تو دوسروں کی فکری بار ویرانی میں ہے حضرات دیش کے خدای زلجلال نے اپنے معمور کی بات کو قیشے پورا کیا ہوا یوں انیس سو چوہتر کے پر خطر سال میں معانید احمدیت مولی محمد السلام بطالوی کے نوازے کو احمدیت قبول کرنے کی سعادت ملی انہوں نے جماعت حمد بیلجیم کے مہنمہ اسلام مارک دو ہزار تین کو ایک انٹریو ریکارڈ کرایا وہ فرماتے ہیں مولی محمد حسین صاحب یہ چار شادیاں کی جن سے چھے لڑکے اور پانچ بیٹیاں پیدا ہوئے جن میں اسے ایک امت روح میری والدہ تھی بیٹوں میں دو بڑے بیٹے عبدالنور اور عبدالشکور تھے جو گر سے باہ کر منبی چلے گئے اور وہاں جا کر عیسائی ہو گئے ایک لڑکا اپن الحساق تھا جو پاگل ہو گیا تھا اور اس نے ساری زندگی لاہور کے پاگل کھانے میں گھڑاری مولی محمد حسین صاحب کے ایک بیٹے کا نام شیخ عبدالسلام تھا ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور بیساکی کے سارے چلا کرتے تھے پھر آنکھوں میں موتیاں اترا تو میں ان کی انگلی پکڑ کر گاؤں تیس 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 تک جڑاں والا لے جا کرتا تھا مولی محمد حسین صاحب کے چھتے لڑکے احمد حسین تھے ایک عید پر میں نے انہیں کہا آئے نماز پڑھنے چلے وہ کہنے لگے کہ میرا نمازوں سے دل چل گیا ہے نہ میں خدا کو مانتا ہوں نہ نمازوں کو مولی صاحب کی لڑکیوں میں اس سے کوئی بھی آئیسی نہیں جس کی تعریف کی جائے سارا خاندان دین سے دور ہو گیا ہے بے شمار مسائب تلاقوں اور موتوں کی صورت میں نازل ہوئے جو میں ابھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا اس وقت مولی صاحب کے دو پرپوجے لاہور میں رہتے ہیں ایک فاروق ہے جو ہیروائن پیتا ہے اور اس کو چھے ماہ قید کی سزا بھی ہوئی ہے دوسرا علیہ صاحب جو ہجڑا ہے مکرم شیخ محمد سید صاحب اپنی قبول احمدید کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے انیس سو چواریس میرے والد صاحب انیس سو چواریس میں فوت ہو گئی تھے انیس سو چھے سٹ میں ایک دوست سے بات کرنے کے بعد مجھے احمدید کی سچائی قیلے ہو گیا تھا لیکن مجھ میں احمدید قبول کرنے کی جورت نہیں تھی بھی بچے بھی تھے سارا خاندان خلاف ہو جاتا انیس سو اٹھ سٹ میں اللہ تعالیٰ نے میری دعا کرنے پر مجھے احمدید کی سچائی کا موجزہ بھی دکھایا لیکن میں پھر بھی یہی دعا کرتا رہا ہے کہ آئے اللہ مجھے واضح طور پر بتا ایک روز خواب میں دیکھا کہ مسجد نبوی میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرا خلفائی راشدین رضوان اللہ علیہم حضرت مسیح معدلہ صلی اللہ علیہم اور حضرت خریفت المسیح ثانی رضی اللہ بیٹھے ہیں لیکن جب انیس سو چوتر میں احمدیوں کے خلاف فساد ہوا اور احمدیوں کے گھروں اور دکانوں کو جڑایا گیا تو میرے جلدے کہا یہ سچوں کے ساتھ ہوتا ہے جھوٹوں کے ساتھ نہیں اسی روز میں احمدیہ مسجد کی طرف گیا مسجد کا دروازہ بند تھا لیکن میں نے وہاں کھڑے ہو کر اقرار کیا کہ آپ میں بیعت کر لوں گا اور اگلے ہی روز میں نے بیعت کر لی 1975 میں میری والدہ کی وفات ہوئی تو دوستوں کے دکھائش کے باو جنہوں میں نے جنازہ نہیں پڑا ماخوض از حفت روز الفرز انٹرنیشنل زمت المبارک بارہ ستمبر دوہزار تین مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر میں نے ابھی کیا وہ پندال میں یہاں موجود ہے یہ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اطلاع دے جی ہے اس طرح میرا ذوق ہے مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بٹالوی نے کہتا وہ میرے یمان پر ضرور یمان لائے گا خود انہوں نے اپنے زمانے میں اس کا اظہار کر دیا آج ان کے نوازے کا یا حجر روحنا حرانہ یومین بیوائی کا بہجر ثبوت ہے اللہ تعالی ان کو صحت اسلام جی کے ساتھ رکھے vanہ مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم ورحمت اللہ جیسا کہ بتایا گیا ہے میرا نام شیخ سعید احمد ہے اور مولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بٹالوی میرے نانا ہیں میری والدہ کا نام امت روف ہے ہم جڑا والا میں ریاش پذیر تھے کیونکہ مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بٹالوی صاحب کو چک نمبر ایک سو تیس گاہ بے جڑا والا میں دس مربز میل اڈاٹ ہوئی تھی تو میرے والد صاحب سیالکور سے حجرت کر کے جڑا والا چلے گئے میں گواہی دیتا ہوں کہ جس خاندن میں نے جنم لیا اس خاندن میں بالکل دینداری کا کوئی نام و نشان نہیں تھا مجھے خود سمجھنی آتی تھی کہ میں احمدیت کی طرف کیوں مائل ہو گیا ہوں جبکہ میرے اندر کوئی ایسی خوبی نہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے کھینچ کھینچ کر اس طرف لے کے آیا بعد میں مجھے یہ پتہ جلہ کہ مولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بٹالوی سے میرا کوئی تعلق ہے وہ میرے نانا ہے پھر میں نے یہ جس جو کی کہ میں پتہ کروں کیا حالات رہے ہیں پھر جو انہوں نے فرمایا این بین درست ہے صرف میں تھوڑی سی اڈیشن کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو لڑکوں کا حال ہوا اب ان کے پوتے کو کیا حال ہوا ایک سلسلہ چلا ہے تبائی کا میرے بڑے بھائی کرنل تھے آرمی میں انیس سو اٹھامن میں وہ کراچی میں سب مارشل آئیس میں ایدوسٹیٹر تھے تو ان کو اطلاع ملی کہ ایک کوٹھی کے اندر منشیات کا کام ہوتا ہے وہ ریڈ پارٹی تشکیل دی گئی جب وہاں کوٹھی کا محاصرہ کیا گیا سب سے پہلا جو شخص نکلا کوٹھی سے بار وہ احمد وسیع صاحب کی سر مولی محمد سین کا لڑکا تھا وہ بدماشی کے لحاظ سے اس کا نام سعید ٹونڈا تھا اس نظریں اس نے نیچے کالی پکڑا گیا سدا ہوئی ان کا دوسرا پوتا چور تھا وہ بائیس چوریوں میں گرفتار ہوا ایک پوتا تھا وہ جنوی میں آ گیا اس طرح ان کے خاندان کی بلکس حفاظی سے مٹ گیا اب ان کا حال یہ ہے کہ دو پوتے زندہ ہیں ایک کا نام فاروق ہے ایک کا نام عویس ہے فاروق جو ڈکٹر ہے ہیرون پیتا ہے تین سال قبل مجھے لہور میں ملا تھا اور اس کا جو چھوٹا بھائی ہے وہ نہ مرد ہے نہ عورت جا سکتے فرمائے گیا اب میں ایک گواہی مولانا مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کے نواسے کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں ان کا نام ڈاکٹر شیخ محمد سعید صاحب تھا وہ تخصیم ہندو پاکستان کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی ہو کر حضرت مسیح موض علیہ السلام کی بیعت میں جاخل ہوئے اور انہوں نے اپنا یہ بیان ریکارڈ کروایا اگر آج میں اپنے نانا محمد حسین بٹالوی کی زندگی کی تمام حالات بیان کروں تو یہ ایک عبرتناک واقعہ ہوگا اور خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچے کو سچا کر دیا جھوٹے کو جھوٹا کر دیا جو اپنے تجا کو اپنا بہت کہے وہ بھی حلال زادہ نہیں ہو سکتا